لیکن ایک بات بتائیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپس میں ہی نمیشت بٹ جائیں گے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں آپ سے انرود یہی کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی بھی ٹھیک ہے آپ کے ایک آندولن کو سیبٹائز کرنے کی کوشش کی گئی وہ الگ بھی شہ ہے لیکن پھر بھی جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان سے بات کریے ان سے ملیے ان سے کہیے کہ بھائی یہ جوائنٹ لڑائی ہمیں لڑنی پڑے گی تب ہی ہم کامیاب ہوں گے اگر اس طرح سے ہم لوگ ڈیوائیڈٹ رہیں گے تو اس لڑائی کو لڑنے میں کمزور ہی آ جائے گی اور لوگ پھر اس کا فائدہ اٹھائیں گے آسو تو سر میں نے ہر منچوں پہ کہا ہے آج بھی کہا رہا ہوں جس دن میرے لڑکے کی سادھی ہوگی ایک کارڈ آپ کے گھر بڑے سممان سے پہنچانے جاؤں یہ لڑائی دیش کے ان تیرہ کروڑا نیویسک اور بارہ لاکھ کاری کرتا ہوں سہیت آپ کی بھی ہے آپ کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہمارے تمام لوگ میکاراؤں کی ساندولن کو سملت بیچاردھاراؤں کے ساتھ مل کر کے کھڑا کریے دیش کی جنتہ جب آپ پوچھے گی آج نہیں تو نشت کل پوچھے گی سہیت ہو نے دیجئے کسی ایک ساتھی کو پوچھے گی سوال آپ کے گھر میں آپ کے لوگ آپ سے پوچھیں گے سوال آپ کی انتر آتما آپ سے پوچھے گی اور جب انتر آتما پوچھے گی تو آپ کہیں رہ نہیں پائیں گے اپنے آپ سے یا تو پاگلوں سے استحتی ہوگی دوسرے لوگ کو گون کرتے نظر آئیں گے پھر ایسی استحتی آپ کو پیدا ہوگی کہ آپ سے کتنی بڑی گئے ابھی تک جو پانچ ہزار کروڑ روپے جو دیے گئے تھے اس میں سے کتنے پیسے لوگوں کو ملے ہیں کوئی جانکاری ہے آپ کو مجھے تو کوئی آکڑا معلوم نہیں ہے دیش کی سرکار بھی جو آکڑا پرستود حالانکہ کوئی لکھت آکڑے نہیں آئے ہیں دو سو کروڑ روپے باٹی گئے ہم تو دیش کی سرکار سے بھی یہ کر رہے ہیں اور میں ان کے تمام جمعہداروں سے کراؤں کس کو باٹا ہے وہ آکڑے پرستود کراؤں سابج نہیں کرو نا آکڑے دیش کے ایک نیویش کو باٹا ہم نے دیکھا تھا جب سویم سہارا پورٹر لانچ ہوئا تھا امیزتہ نے تیرہ لوگوں کو پیسے باٹا تھا ایک آدمی ہوای زہاد سے پیسے لینے آیا تھا وہ بھی دس ہزار روپے کیا ان کو باٹا ہے کس کو باٹا ہے امیزتہ جی ایسے لوگوں کو تو نہیں باٹ رہے ہو جن لوگوں نے دیش کے لوگوں کو گمراہ کر کے ان کے کروڑوں سمپتی ہڑا پا لی ہے کروڑوں کے بیلڈنگیں بنا لی گئے میں تو کئی ویڈیوز آپ کے پاس بھیجوں گا جسے ایجنٹوں نے بڑے بڑے پیمانے پر بڑے ایجنٹوں نے آج چھوٹے ایجنٹوں کو لوگ کلیکٹر سا ٹائپ کے ایجنٹ پیچارے دردر کی گاؤنڈ لیبل پر ٹھوک رہے کھا رہے ہیں سینئر ایجنٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے آج ان کے گھروں کے طرف پیٹرول پمپ سے لے کے بڑی بڑی بیلڈنگیں اور بڑے بڑے ڈمپر چلتے ہیں سار میں ویڈیوز بھیج دوں آپ کو تین تین کروڑ چٹ چٹ کروڑ کی بیلڈنگیں دیکھتی ہیں میں لگواؤں اس کے لیے RTI اور لگواؤں اس پر ایک اپلیکیشن کہ ان کی ED جاج کر لے ان کے پاس اتنی عبید سمپتی کہاں سے آئی لگواؤں چالیس ہزار روپے تنخاپ آنے والے کے دو کروڑ روپے اور امریکہ میں پڑھنے والا رنکہ لگاؤں جاچ ایجنٹیوں کو سچ سامنے آئے گا اس سمجھ میں آ جائے گا